اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیل پالش اس کو کہا جاتا ہے تو کیا عورتوں کے لئے وہ لگانا جائز ہے یا اگر وہ لگا لیے تو کیا اس کو لگانے کے بعد اگر ہم وضوح کریں گے تو کیا اس سے وضوح ہو جائے گا ہمارا یا نہیں ہمارا ہوگا اس حوالے سے فقہ اکرام نے کیا کہا ہے ارشاد فرما سنیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیل پالش لگانا عورتوں کے لئے اس وقت جائز ہے کہ جب آپ کو کامل یقین ہو کہ وہ نیل پالش ایسی چیزوں سے بنا ہو کہ جس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی نہ ہو جو کہ ناپاک جو کہ حرام حرام بھی ہو ناپاک بھی یعنی یہ ہے کہ اگر اس کی اجزائے ترکیوی جو ہوتی ہے یعنی جس چیز سے وہ بنتا ہے اگر اس میں کوئی ناپاک چیز اور حرام چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے اس نیل پالش کو لگانا عورتوں کے لئے بلکل جائز ہے اور اگر یہاں تک کہ یہ بات معلوم ہوئی ہے یعنی جہاں تک میری تحقیق ہے تو اس سے تحقیقی طور پر اس بات کا علم ہوا ہے کہ نیل پالش جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بنتا ہے جو کہ کیا ہے اس میں حرام چیز ناپاک چیز ملائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص باوضو ہے یعنی عورت اگر باوضو ہے مردوں کے لئے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی عورت باوضو ہے اور باوضو ہونے کے بعد ایسی نیل پالش لگا رہی ہے جس میں کوئی حرام اور ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے وضو کے بعد یعنی وضو کرنے کے بعد تو اب اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو بلکل وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس سے نماز ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اس نیل پالش کا لگانا جائز ہے جس میں کوئی حرام اور ناپاک چیز نہیں ملی لیکن مارکیٹ میں جو نیل پالش وغیرہ ملتی ہے تو اب اس میں حرام اور ناپاک چیز ملنے کے ساتھ سان اس کی ستح اتنی موٹی اور چکنی ہوا کرتی ہے کہ اگر اس کو لگانے کے بعد آپ اگر وضو کریں گے تو اس وضو کا پانی اس چمڑے کے اندر سرائیت بلکل نہیں کریں اور جب وضو کا پانی چمڑے کے اندر سرائیت نہیں کرے گا تو اب آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو اب لہٰذا اگر وضو کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنی ہوگی اس میل پالش کو خرچنا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ میل پالش اتنی موٹی اور چکنی ہوا کرتی ہے کہ اب وہ پانی کو چمڑے تک جانے سے روک دیا کرتی ہے اور جب چمڑے تک جانے سے پانی کو روک دیتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا ہے تو اب اس کو خرچنا لازم ہے کیونکہ جب تک چمڑے تک پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوتا ہے اور جب چمڑے تک پانی نہیں پہنچے گا اگر کسی نے وضوہ کر لیا تو اس کا وضوہ نہیں ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے جب وضوہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ ایسی نیل پالش کا لگانا جو مارکٹ وغیرہ میں ملا کرتی ہے اس کا لگانا بلکل حرام و ناجائز ہے عورتوں کے لئے تو جو عورتیں نیل پالش بغیرہ لگاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اس کا جائز ہے اور وہ اگر نماز پڑھ رہی ہے لگانے کے بعد تو پھر ان کی نماز ہی نہیں ہوگی پھر ان کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا بیکار ہے کیوں اس لئے کہ اس کا حضور ہی نہیں ہوگا ایک تو حضور نہیں ہوگا پانی کو رکھنے کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حرام اجزا ملا ہوا ہے اس کو ایسی چیزوں سے بنائی گئی ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے ناپاک ہے تو آپ اپنے بدن پر ناپاک چیز کو لگا رہے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرمایا کہ اذا کم تم لسلات و اذا کم تم الالسلات یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو فغزلو وجو حکوم وائدی حکوم الالمرہ کے کیا ہے تم پاک صاحب ہو جاؤ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹکنوں سمیت دھو تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ میں ناپاکی ڈال رہے ہیں تو لہٰذا اور نیل پالیس جو مارکٹ میں بھی ایویلیبل ہے اس کا کیا ہے لگانا عورتوں کے لیے بلکل حرام ہے اور لگا کر کے اگر آپ نے وضو کر لیا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگا اللہ علیہ وسلم موسیقی